بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈینٹس جی آج دو اکتوبر دو ہزار بائیس بروز اعتوار اور آج کی آنے والی تمام اہم ترین جاب کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ سب سے پہلے پاکستان نیوی میں بطور سیلر کی جاب ہیں اور اس کے اندر جناب جو ان کا ایک ڈیزینیشن ہے وہ سیلر ہے اس کے اندر کافی طریق برانچے ہیں میٹرکس ہیں 65% نمبر بھی ہونے چاہیے اس میں ٹیکنیکل فیمیل میڈیکل ٹیکنیشن نیویل پولیس یہ جناب جہاں پہ موجود ہے خطیب میوزیشن ایم ڈی ڈرائیور سینیٹری ورکر خواب روپ پی ٹی ایچ برانچ تو یہ جناب جاب دائی ہوئے ہیں پاکستان نیوی کے اندر جس کی آخری طریق جو ہے وہ سولہ اکتوبر ہے مدید آگے چلتے ہیں اس کے علاوہ جناب یہ دیفینس ہوسنگ اتھارٹی ڈی ایچ اے یہ ڈی ایچ اے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر ایک ادارہ ہے جو کہ یہ جو جتنے بھی کلونیا بنی ہوئے ہیں ڈی ایچ اے اس کے اوپر یہ ہے اس کے اندر ڈی ایچ اے کوئٹا کے اندر یہ جاب ہے ایک اسسسٹن منیجر نمبر اپ پوسٹ بارہ ہیں اسسسٹن کلارکیٹ چوبیس ہیں تو جو لوگ کوئٹا کے رہنے والے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چینر میں تمام لوگ موجود ہیں ہر طرح سے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب یہ ایک خبر لگی ہوئی ہے کہ پنجاب ایچ ایوکیشن اتھارٹی کی اضافی پوسٹیں ختم کرنے کا فیصلہ کوپریٹیو ڈیپارٹ بلے تین سو پندرہ ملازمین کو بھرتی کے لیے سمری وزیر حالہ پنجاب کو انصال لہور سمیت پنجاب کے آٹھ سو سرکالی کالجوں کو چھ ہزار ساتھ سا کی کامی کا سامنا محکمہ خزانہ پنجاب میں لہور سمیت پنجاب کے اضافی مختلف اتھارٹی کی ایڈیوکیشن اتھارٹی کی سیکڑو پوسٹیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس طرح میں محکمہ سیول سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹ میں ہدایت کر دی گئی ہے جس کی روشری میں محکمہ سکول ایڈیوکیشن پنجاب کے مختلف ادلاع باقی صفحہ نمبر چار باقی صفحہ چار باقی نمبر تونٹی چری چیز جناب یہ لکھا ہے کہ ایڈیوکیشن تھارٹی کے ساتھ برانے کی پوسٹیں ختم کرنے کے کامات جاری کر دیئے محکمہ خزانہ کے مراسلے میں ایک ختم کرنے کی مراسلے میں ختم کرنے کی جانے والی پوسٹوں کو اضافی پوسٹیں کرا دیتے ہوئے جن پوسٹوں ختم کرنے کا رشاندہی کی گئے ہیں ان میں سپروائیڈری، ایڈمنسٹریٹر، افیسر، پلاننگ، افیسر، بجٹ، اکانٹ، افیسر، سمیت، دیگر پوسٹیں شامل ہیں محکمہ کوپیٹر پنجاب نے گریڈ ایک سے گریڈ چار کی تین سے پہتر اسامی برسی کا فیصلہ کیا ہے اس حضرت میں سمری وزیرال پنجاب کو بھیج دی گئی ہے پنجاب حکومت دو ماہ سے لاہور سمیت پنجاب کے سرکالی کالجو میں آرزی اسامیوں کی برسی کرنے کا میں نکام رہی اس وقت آٹھ سو کالجو میں چھ ہزار اسامیوں کی کمی کا سامنا ہے محکمہ ہیرالکیچن پنجاب میں روہ سار ان کالجو کے لیے چار ہزار آرزی اسامیوں کی برسی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے علاوہ یہ جناب کیریئر اپارچنیٹیز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پبلک پریجیسیس پبلک سیکٹر آرگنیزیشن لوکنگ ٹیلینٹیڈ کوالیفائیڈ اینڈ کمپیٹیٹیو انڈیجویر اس کے اندر جناب یہ دیکھ لیں پرنسیپل سائنٹیفیک سینئر سینٹیسٹ سینئر میڈیکل افیسر جونئر انجینئر میڈیکل افیسر میڈیکل افیسر میڈیکل افیسر ڈینٹس ایڈمن افیسر فارمیسسٹ ہیڈ میسٹریس جونئر ایگزیکٹیو یہ ایکچولی آپ نے یہ یہاں پہ دیکھ لیں آج کی اخبار جو ہے یہ جناب جو ایکسپریس ہے اس کے اندر ہو یہ موجود ہے پیج نمبر پیج نمبر ایک پہ اوپر جو بقایا جاتا ہے نا بقیا پیجز ہوتے ہیں تو یہ جاپ ایکچولی جوتی ہیں یہ پاکستان کی ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے اندر آتی ہیں تو پیبلس ایکٹر ایگنیزیشن وہ کل آتی ہیں تو یہ ایک اچھی جاب ہے جو بندے الیجیبل ہیں وہ لازمی اپلائی کریں گے اس کے علاوہ نیشنل نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی جو کہ وابٹا کے اندر چلتی ہے اس کے اندر یہ سامی ہے یہاں پہ جونئر انجینئر چاہیے جونئر انجینئر اسسسٹنٹ منیجر کارپریٹ اکاؤنٹس فنال سے اس میں جو اچھی جاب یہ ہیں کہ سی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں اے سی اے والے والے کر سکتے ہیں ایم کام ایم بی اے یا ایٹین یئر ایجوکیشن اور ایم کام ایم بی اے بی کام بی کام آنرز بی کام جن کے پہ چار سالہ بی کام ہوتے ہیں وید ٹو یئر پوسٹ کوالیفیکشن ایکسپیرینس چاہیے تھرٹی چھری پوسٹ ہیں تھرٹی چھری ایج لیمٹ ہے ڈیسیبل کوٹک کی صرف ایک ہی پوسٹ ہے اچھا جی اس کے بعد یہ اینٹیس کے درو جا آپ رہیں گی اس کے بارے میں بھی آپ اگا رہیں گے اس کے بعد اینٹیس کے درو یہ اینٹی نیشنل ٹرانسمیشن اور ڈیسپیچ کمپنی کے اندر جو ہے یہ ہے جناب ڈریکٹر جنرل لیگل اس کے بعد یہ ہے جناب منیجر کارپریٹ ریگولیشن افیر اس کے اندر بیچلر لا چاہیے منیجر لیٹیگیشن لا چاہیے منیجر انرجی کانٹریکٹ بیچلر لا چاہیے ڈیپٹی منیجر کارپریٹ کانسلن بیچلر لا دگری ڈیپٹی منیجر ریگولیشن افیر یہ بھی لاکھ دگری ہے تو اسسسٹر منیجر سافٹ ایر اپلیگیشن کمپیٹر کی دگری ہے جونئر ایگزیکٹیب ڈیٹا سپورٹ یہ بھی کمپیٹر کی اور یہ بھی جناب انٹیس کے تھوڑا ہے گی یہ کل تک اپڈیٹ ہو جائے گی یا آج آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے گورنمنٹ پاکستان کیبٹر سیکسٹی ایٹ اس میں سٹیٹیسٹیکل افیسر اور ڈیٹا انڈیپٹر کی جاب ہے یہ ایک ایک جاب ہے تو یہاں پہ علی جیپر کا جیتری کا کار ہے اس کے بعد اسلام آباد اسلام آباد پولیس کے اندر جو جاب کانسٹیبل کی آنی تھی یہ آ چکی ہیں سولہ سو اٹھ سٹھ جاب کانسٹیبل کی تو یہ بہت بڑی گورنی ہو گئے کہ اسلام آباد کے جو دومی سے رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لئے ساتھ سنوے ہیں پنجاب کے لئے تین سو چمین ہیں یہ ساری جاب آ چکی ہیں اٹھارہ سے پچی سال میل کے لئے بلکہ دونوں کے لئے اٹھارہ سے پچی سال میل کے لئے جناب اور ہائی ٹپ پانچ فوٹو ساتھ ان کی چاہیے تو یہ اس میں جو ہے تمام میل فی میل الیجیبل ہیں اور ان کا طریقہ کار کہاں سے ہوگا یہ آپ نے ایک اسلام آباد کیپٹل پولیس کی ایک ویب سیٹ ہے اسلام آباد پولیس ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے وہاں سے فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کو فیل کر کے جو ہے آپ بھیجیں گے وہ پھر خود ہی آپ لوگوں کو بتائیں گے کس سے کھترو جو ہے آپ کا پپ روگا برل کانسٹیبل کی تقریبا سولہ سو اٹھاون پسٹے ہیں اور میٹرک چاہیے سیکنڈ اوین کس میٹرک چاہیے تاہت سیکنڈ او تھارڈ او فاسٹو سارے بندے لیجیبل ہیں پانچ فوٹ ساتھ ان کی کار بنا چاہیے میل فی میل دونوں الیجیبل ہیں اس کے اندر یہ جاب تھی اس کے بعد یہ جناب یہاں بھی موجود ہے کیریئر اپارچنیٹیز یہ کوئی اسلام آباد میں ہے پروینشل منیجمنٹ سیند ٹریننگ کوارڈینیٹر میل افیسر فینانس اینڈ کرانٹ افیسر تو یہ کوئی جناب آپ کے سامنے موجود ہے کمیونٹی ہیلتھ ڈریکٹو ریٹ ہے کیونکہ پورے ملک میں چلتا ہے باقی یہ جتنی بھی جاب یہاں پہ موجود ہیں یہ فاطمہ گروپ ہے یہاں پہ کوئی جو وہ کیا ہے جو انٹرنشپ بغیر ہوتی ہے وہ والے چل رہی ہے بارل یہ آج کی اہم ترین جاب تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آج کی ایکسپریس نیوز جانگ نیوز خبریں نیوز میں کوئی بھی پی پی ایسی کے ایڈ وٹائیب میں موجود نہیں ہے باٹ ہو سکتا ہے کبھی کبھی وہ نیوز پیپر دنیا نیوز پیپر میں بھی دے دیتے ہیں تو اس کو میں نے منگوایا ہے لائٹ ایٹ میں چیک کروں کہا کہ پی پی ایسی کے ایڈ وٹائیب میں آئی ہے یا نہیں ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارہ مجھے تک پی پی ایسی کے ویب شائن پر بھی ایڈ آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے میں آپ کو فوراں نگاہ کرتا ہوں تھانکیو بری مچ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکیو بہت شکریہ اللہ حافظ